بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرے شہر کی خبر ہو اسلامباد کی خبر ہو اور میں اس کی تفصیلات آپ تک نہ پہنچاؤں یہ پوسیبل ہی نہیں ہے آج بلکہ کل رات سے ایک ویڈیو جو ہے وہ ویڈیو ویسے تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ وہ ویڈیو ڈائریکٹ ڈی اپلوڈ کی گئی اس کے فیسز بلرگ کیے بغیر ایک لڑکہ اور لڑکی کی ویڈیو اور عثمان مرزا نامی ایک بد کماش آدمی ان کے ساتھ موجود جو اس ویڈیو میں ان کے ساتھ غیر مناسب حرقات بھی کر رہا ہے اس ویڈیو میں لڑکہ اور لڑکی بغیر کپڑوں کے یعنی برہنا ہے اس عثمان مرزا یہ عثمان مرزا کون ہے یہ واقعہ کیا ہوا تھا یہ واقعہ کب کا ہے وہ لڑکہ اور لڑکی اب کہاں ہیں اور یہ سارا معاملہ کہاں سے یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی کس نے کی یہ ویڈیو وائرل کیسے ہوئی کس کے پاس پہنچی پولیس اس کے اوپر کیا کہہ رہی ہے پولیس کی دونوں جو درخواستیں جو پولیس کی مدیت میں ہوئی ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں وہ بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اور اس واقعے کی حقیقت کیا ہے اب تک اس پہ کیا ڈیویلمنٹ ہو چکی ہے انشاءاللہ مدبو پورے کمپلیٹ حقائق کے ساتھ شاید کوئی ویڈیو آپ نے اس سے پہلے دیکھی ہو اس حوالے سے لیکن اس ویڈیو میں بھی جو انشاءاللہ تفصیلات ہوں گی اس سے زیادہ تفصیلات میں آپ کو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں دوں گا اور اس ویڈیو کو اب اس کیس کو بھی فالو کروں گا کوشش کروں گا کہ مزید تفصیلات اس ح ارماند آج ہو گیا ہے اسمان مرزا کا اور اس کے ساتھ جو دو لوگ گرفتار ہیں دو لوگ فرار ہیں تین لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اور یہ سارا معاملہ جو ہے ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک ویڈیو بے نظیر نامی بے نظیر آگے ایک اکاؤنٹ کی لمبی ایکسٹینشن تھی ڈیجیٹس میں وہ وائرل ہوتی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ بہرینہ ہے اور لڑکہ اس کے ساتھ موجود ہے اور ایک جو ہے بٹن کھلے ہوئے واضح طور پر نش نشے میں نشے جس نے کیا ہوا ہے اس میں بندہ جو ہے ان لڑکہ اس لڑکہ اور لڑکی کے ساتھ غلط حرقات بھی کر رہا ہے ویڈیو میرے پاس موجود ہے آٹھ کے قریب ویڈیوز ہیں ٹوٹل پانچ ویڈیوز مختلف ذرائع سے مختلف ایکاؤنٹ سے لوگوں میں وائرل ہو چکی ہیں ان ویڈیوز میں یہ جو بندہ ہے یہ اپنے بندوں کے ساتھ اس پہلے اس لڑکہ لڑکی کے ساتھ غلط حرقتیں کرتا ہے ان کے اوپر جملے کستا ہے اس لڑکی کو غلط جملے بولتا ہے لڑکہ اور لڑکی کو بھرنا کرتا ہے کچھ ویڈیوز میں ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ویڈیو پہ ہی غلط قسم کی حرقات کریں انہوں نے اس کی ویڈیوز بنائیں ان کے پاس آٹھ ویڈیوز تھیں اور اس کے بعد یہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور اب تو ساری وائرل ہو گئی ہیں تقریباً پہنچ چکی ہیں تمام لوگوں کے پاس مہرحال جی یہ واقعہ آج کا نہیں ہے یہ واقعہ تقریباً دو سے تین ماہ پرانا ہے اور یہ واقعہ سردیوں کا ہے جو میری پولیس والوں سے بھی بات ہوئی ہے جو میرے کرائیم رپورٹرز دوست ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے سردیوں کا یہ واقعہ جو پولیس نے میریسٹیگیٹ کیا ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ جو عثمان مرزا نامی آدمی ہے یہ مختلف اس کے اشتہار بھی ہیں یہ بیلڈرز کا بھی کام کرتا ہے جیسے کنٹریکٹرز ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ گاڑیوں کے شورومز بھی اس کے جی ایٹ اسلامباد پر قسمیں ہیں وہاں پر بھی یہ کاروبار وغیرہ کرتا ہے نشائی ہے نشا کرتا ہے اور جیسے آیاش لوگ کرتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے مختلف جو اپارٹمنٹس کے بیلڈنگز ہیں انس میں ان کے اپارٹمنٹس بھی ہیں اس نے اپنے دوستوں کو ان اپارٹمنٹس کی چوابیاں دے رکھی ہیں اور اس کے دوست وہ اپارٹمنٹ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں مقاصد آپ کو واضح بتا دوں کہ وہاں پر پارٹیاں ہوتی ہیں ڈانس کی وہاں پر نشے کی محفلیں ہوتی ہیں اور وہاں پر لڑتیاں وغیرہ لاکر دوسرے دندہ بھی کیا جاتا ہے وہاں پر ان کے دوستوں کے دوست بھی آ کر ڈیٹس مارتے ہیں اور کھل کے بتا رہا ہوں اور وہاں پر یہ اپارٹمنٹس جو ہیں بعض اوقات پیسوں پہ اور بعض اوقات فری میں دوستوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ عثمان مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ ان اپارٹمنٹس کے اوپر جب کوئی لڑکا اور لڑکی کوئی غیر اقلاقی حرکت کر رہے ہوتے ہیں تو آ دھمکتے ہیں اور آ کر بقیدہ طور پر اسے چھاپے کا رنگ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے چھاپا مارا ہے اور اس لڑکا اور لڑکی کو یا تو وہیں پہ لڑکی کی ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا ان کی برانہ ویڈیوز بنا کر بعد میں ان کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے بٹورے جاتے ہیں یہ لوگ نشرے کا قربار بھی کرتے ہیں اور مختلف حوالوں سے یہ لوگ پہلے ہی اپنے اپنے علاقوں میں اور اپنی جو کمیونٹی ہے اس میں مشہور ہیں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور اس میں یہ لڑکا اور لڑکی عثمان مرزا کے کسی دوست سے اس فلیڈ کی چاپی حاصل کرتے ہیں یہ لڑکا اور لڑکی وہاں پر ملنے کے لیے ڈیٹ مارنے کے لیے کسی مقصد کے لیے بہرحال وہاں پر جاتے ہیں یہ دونوں جب وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو پری پلانڈ طریقے سے عثمان مرزا اور اس کے دوست جن کے خلاف یہ ایف آئی آر بھی ہوئی ہے مختلف لوگ ہے اس میں حافظ اتاور امان ہے فرحان شاہین آوان ہے اور ایک مدارس بٹھ ہے مختلف لوگ ہیں جن کے ایف آئی آر بھی آگے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں یہ وہاں پر چلے جاتے ہیں جا کر یہ اس لڑکی اور لڑکی کے ساتھ بتمیزی کرتے ہیں ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے اور ویڈیوز بناتے ہوئے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیکس کریں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف قسم کی غلط حرکات کریں ان کے پاس یہ ویڈیوز سیو ہو جاتی ہیں اور پھر یہ معاملہ خاموش ہو جاتا ہے تین چار ماہ پہلے کا یہ واقعہ ہے دو مختلف وجوہات جو سامنے آئی ہیں اب تک وہ یہ ہیں ایک یہ کہ جی یہ جو ویڈیو ہے اس کے دوستوں کے پاس موبائل میں کیونکہ یہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ دیکھنے کے لیے بھی اور بلیک مل کرنے کے لیے بھی یہ اس لڑکا اور لڑکی کو یہ ویڈیوز بھیجتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں پیسے دو بہرحال وہ معاملہ ایک طرف وہ بھی ہے دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے جو دوست ہیں ان کے پاس سے یہ ویڈیو لیک ہوئی ہے ایک اور معاملہ بھی آ رہا ہے کہ اس کے مخالفین کے پاس یہ ویڈیو ہوئی ہے ایک ٹوٹر پہ ایک آنٹ بڑتا ہے بینظیر کے نام کا اس کے ایکسٹنشن میرے پاس ابھی لکھی ہوئی نہیں ہے وہ جو ہے یہ ویڈیو ایک دو وائرل کرتا ہے اس کے بعد ہمارے جو دوست ہیں سیشل میڈیا یوز کرتے ہیں مختلف انکرز اور مختلف انفلوینسر اس کے اوپر ٹیگ کر کے اسلامباد پولیس کو اور مختلف لوگوں کو ریسٹ عثمان مرزا آئی سی ٹی پولیس اور سب کو ٹیگ کر کے یہ ویڈیوز ری ٹوٹ کرتے ہیں اس میں ایک چیز جس کا خیال نہیں رکھا گیا جس کا خیال رکھا جانا چاہیے تھا لڑکا اور لڑکی کے فیسز بلیر کرنے چاہے تھے افسوس کہ وہ نہیں کیے گئے اور ان دونوں کے لیے آگے پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا وہ تو آگے کی بات ہے لیکن وہ ایک بہت بڑی غلطی کی گئی ہے جس کی معافی نہیں ہونی چاہیے بہرحال وہ ویڈیوز وائرال ہوتی ہیں کل سے یہ معاملہ سامنے آتا ہے پولیس اس کے اوپر خود سے ایکشن لیتی ہے کیونکہ یہ لڑکا اور لڑکی ابھی موجود نہیں ہیں یہ لڑکا اور لڑکی ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں اس لڑکا اور لڑکی کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں پہ ہیں وہ روپوش ہیں بہرحال یہ ویڈیوز سامنے آتی ہیں اس کے بعد جو درخواست جو پولیس اپنے طور پر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمراہ نور علائی اے ایس آئی انیت خان حسن مجتبہ وہ وغیرہ علاقہ تھانہ گوڑا دربار چوک موجود ہوں اور بوقت نو پچاس جو ہے میں بزریا سوشل میڈیا ٹوٹر ایک آنٹ ایک ویڈیو وائرل ہوئی جو کہ میرے ساتھ ملازمان جو موجود تھے نے بھی دیکھی جس میں پانچ چھے بندے ایک لڑکا اور لڑکی مسکن نامعلوم کو کمرہ میں حب سے بیجا میں رکھ کر اسلح کے زور پر برہنہ کر رہے ہیں اور ڈرا دھمکا رہے ہیں اور فہش قسم کی حرکات کر رہے ہیں جو کہ بزریا مخبران پتہ کرنے پر مذکورہ جگہ اپارٹمنٹ نمبر چار سو ستارہ فورت فلور میگنم ہائٹس ای الیون ٹو اسلام آباد پایا گیا اور مذکورہ ملزمان میں سے چار کس کے نام محمد عثمان عبرار والد محمد عبرار ساکن مکان نمبر ساتھ سو انتالیس ٹویٹ نمبر پچتر سیکٹر جی ایٹ تھری سوری سیکٹر آئی ایٹ تھری اسلام آباد حافظ عطاور احمان فرہان شاہین مدارس بٹ معلوم ہوئے جو کہ وائرل شدہ ویڈیو کو یو ایس بی میں محفوظ کر کے فرد بطور وجہ ثبوت قبضہ پولیس جو کہ ملزمان متذکرہ بالا نے دیگر ملزمان کے ساتھ مل کر ایک لڑکی اور لڑکے کو آپ سے بجامے رکھ کر اسلاح کے زور پر دھنکیاں دے کر لڑکی کو برنا کر کے اور فوش حرکات کر کے سردستر اتقاب جرم تین سو چون بٹ اے بٹا پانچ سو چھے تین سو اے کیالی بٹا پانچ سو نو چونتیس کا کیا ہے جس کے درج ریجسٹر کر کے خلاف استغاثہ یہ کر دیا ہے برحال پوری ایک تفصیل ہے اور اس کے بعد باوقت ساڑھے دس بجے دستخط انگریزی سید آسم غفار ایسا ہی تھانا گورڑا اسلامباد اور یہ ایک درخواست جو پولیس کی طرف سے خود کر کے اس کے بعد میں سپیشلی پی ایس پی ہیں ان کا جو ہے نام لینا چاہوں گا جنہوں نے اس معاملے میں بہت جو ہے کردار دا کے ہے مصطفی شاہ ان کا جو ہے بڑا کردار ہے ان کو ماشاءاللہ اپریشیٹ بھی کیا گیا اور فوری طور پر کروائی کر کے چار جو ہے تین لوگ گرفتار ہیں اور دو لوگ جو ہے وہ فرار ہیں اور تین کا آج بقیدہ طور پر ریمانٹ لے لے گیا ہے اب یہ تو تھا یہ سارا معاملہ یہ وہ عثمان مرزا ہے جو یہ کام کرتا ہے لڑکا اور لڑکی ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں ویڈیوز آٹھ کے قریب آ چکی ہیں تین چار تو موجود ہیں میرے پاس بھی میں نے بھی دیکھی ہیں بہرحال یہ سارا معاملہ ہوا واقعہ تھوڑا سا پرانا ہے اب ایک چیز اور جو میں ذکر کرنا چاہوں گا ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ لڑکی کے ساتھ وہاں پر انہوں نے زیادتی نہیں کی کسی نے بھی ان میں سے ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے ابھی مزید شاید لڑکا لڑکی سامنے آ جائے جو ہیں تو کوئی پتہ چل جائے ویڈیوز بنائی ہیں غلط تھرکات کی ہیں ان کے ساتھ فوج باتیں بھی کی ہیں وہ ویڈیوز میں اس کے آرڈیو بھی موجود ہے سارا کل سامنے آ رہا ہے یہ سارا واقعہ اسلامباد میں پوش علاقے میں پوش سیکٹر میں ہوا ہے ہوتے ہیں یہاں یہ سارے معاملات کچھ سامنے آ جاتے ہیں کچھ نہیں آتے ہیں اس قسم کی چیزیں جب سامنے آ جاتے تو فورت اور پر ایکشن لیا جاتا ہے لیکن یہ معاملات سامنے بعد میں ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی تھی انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں جو ہی اور ڈیویلمنٹس نہیں ہوگی آپ کے سامنے رکھوں گا آج کی اس ویڈیو سے